السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت ہی مزے کی ریسپی تھی ویسے تو جب گرمیاں آتی ہیں تو ہم لوگ بار بی کیوں کر لیتے ہیں اگر دل چاہتا ہے لیکن ونٹر میں کیونکہ یہ ویلیبل نہیں ہے تو ہم پھر ٹرائے کرتے ہیں کہ گھر کے اندر ہی آپ کو یہ بنانے کی جو ریسپی ہے وہ مل جائے تاکہ آپ محروم نہ رہ جائیں چکن ویسے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہیلتی کھانا ہماری اپنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے جو آئلی اور جو یہ فرائی کی ہوئے چکن ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے یہ آئل جا کے جسم میں بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتا ہے اور پھر نئی نئی بیماریاں بھی آج کا لہجات ہو رہی ہیں ہم سب کو محفوظ رکھے ہر طرح کی بیماری سے آج کیونکہ جیسے آپ سے فرمایا تھا کہ ذات مبارک کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات ہوگی اور کچھ اس دور کی بات ہوگی جس دور میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے دنیا کا کیا حال تھا کیونکہ بہت سے علمی دین کہتے ہیں کہ ہر رسول جو کتاب لے کر آیا جو دین انٹریوز کر آیا اس میں خدا کی وحدانیت تو تھی ہی اسی کی عبادت کا تذکرہ تھا خدا کی توحید کا لیکن جب قرآن کو پروردگار نے اتارا تو پھر ان میں سے وہی اسی دین میں مزید تھوڑی سی تبدیلی کہلیں یا ایڈیشن کہلیں دین ایک ہی تھا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس زمانے میں تو خدا کی پہچان نوزب اللہ نہیں تھی اس کتاب میں ہر کتاب میں کیونکہ وہ خدا کی طرف سے آئی تھی تو جب دین مکمل ہوا ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کال ڈیکلائن کہہ رہے ہیں وہ ہو رہی ہے یہاں سے تو آخری نبی کے ساتھ پروردگار نے اس آخری کتاب کو بھی جو مکمل رہتی دنیا تک کے لیے ہوگی اور پھر اس کو ہم تک پہنچایا جناب رسول خدا کی ذات مبارک کے حوالے سے کہ ہم اس کی تعلیم دیں اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا آپ کی زندگی میں آپ نے لوگوں کو دعوت اسلام دی چالیس سال تک تو آپ خاموش رہے اور اپنا کردار اپنا کردار اتنا بہترین کہ لوگ آپ کو اعلان نبوت سے پہلے صادق اور امین کے لقب سے جاننے لگے اور جب اعلان نبوت کیا تو پھر جن کے دلوں پہ مہرے تھیں یا جن جو دل سے آپ کو صادق اور امین بھی نہیں مانتے تھے انہوں نے دین اسلام کی دعوت پہ لبیگ بھی نہیں کہا اور پھر آپ نے دعوت زلشیرہ سب جانتے ہیں اس کا احتمام کیا اپنے گھر پہ لوگوں کو دعوت کے لیے بھلایا جناب ابی طالب اور پھر مولای کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تین دفعہ کی پکار کے بعد کھڑے کر کہا کہ میں آپ کا نہ صرف میں آپ کا مددکار بنوں گا پھر ہم کہتے ہیں کہ اہلِ بیت کے گھرانے والے شانہ بشانہ اس مشن میں تبلیغِ دین کے مشن میں ساتھ تھے تو لوگ اعتراض کرتے کہ آپ ان کا نام کیوں لیتے جب تاریخ نے ان کا نام لیا کہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ساتھ دیا یہی وہ لوگ تھے جو خدا کے قرب سے چونے ہیں انہی لوگوں کی محبت خدا نے واجب پرادے دی انہی لوگوں کی محبت کے ساتھ عبادت کو واجب پراد دیا جس سے خدا محبت کرتا ہے میں اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں میں یہ کہتی ہوں کہ جس کو میں اصد کرتی ہوں اور میں ایک شرط رکھتا ہوں کہ اگر آپ کو مجھ تک پہنچنا ہے تو آپ جن سے میں محبت کرتی ہوں ان سے محبت کریں تو اگر مجھ سے کسی کو یا میں کسی سے محبت کرتی ہوں تو کیا میں اس پر اعتراض کروں گی اگر مجھے واقتن محبت ہے ان سے خدا جو خالق ہے جو مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہمیں جانتا ہے پیدا کرنے والے سے زیادہ بہتر انداز سے کون جان سکتا ہے وہ جانتا تھا کہ یہ اگر میں اپنے بندوں کے ہاتھ میں چناؤ گی دے دوں تو وہ کیا چن لے کس کو چن لے یہ ٹھیک نہیں ہوگا پھر ایک اور مسئلہ ہو جاتا نا کہ خدا نہ خاصتہ اگر ہمیں کوئی گمراہ کر دیتا تو ہم کہتے تھے کہ اس نے گمراہ کیا لیکن بے شک وہ ہمارا چناؤ گیا تھا لیکن ہم خود کو بریز جمع قرار دے دیتے اب جن کو خدا نے چن لیا وہ ہماری جب ہدایت کریں گے آقا صاحب کو ٹرائی کریں پلیز کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیکلائن ہو رہی ہے کال ان کی کیونکہ ٹائم کم رہ جائے گا اور اتنا خوبصورت آج کا ٹاپک ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنی جلدی ہم عالم دین سے بات کو شروع کریں وہ آپ تک جو بات پہنچائیں ہم تو خود آپ کے ساتھ ایزا سٹوڈنٹ یہاں بیٹھتے ہیں تو ان لوگوں کو خدا نے چنا خدا نے کہا ان سے رابطہ رکھو ان سے توصل کرو ان سے ہدایت لو انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے خدا تک پہنچنا سب سے بڑے ہماری منزل ہی ہے راستہ بتانے والے یہی لوگ ہیں ہم انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کریں گے آج کچھ سوالات میں آغا صاحب سے کروں گے انشاءاللہ جو ہی ہم کانٹیکٹ میں جاتے ہیں آغا صاحب کے ساتھ کہ معاشرے کی حالت کیا تھی جس میں جراب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ظاہری طور پہ کیونکہ ہمارا ایک اور ایمان بھی ہے کہ ہمارے ایمام اور رسول خدا نے چن لیے تھے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے جب وہ پیدا ہوئے تو وہ ایمام تھے اور رسول تھے یہ ہمارا مکمل ایمان ہے اور اس دنیا پہ اسے ظاہری طور پہ تو چلے گئے ہیں لیکن وہ رسول کے مہدے پر بھی ہیں اور وہ ایمام ہیں لیکن وقت کا ایمام ڈیفرنٹ ہوتا ہے جس سے جو ظاہری طور پہ ہوتا ہے کہ ہماری مدد کے لیے وہ خدا کی طرف سے چھنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں کنٹرول روم سے بات کروں گی کہ اگر آگا صاحب نے نہیں جوئن کیا ٹائم بہت کم رہ گیا تو بات ہو رہی تھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ذات مبارک کے حوالے سے کہ جب اس دنیا میں تشریف لائے ہم سب جانتے ہیں جہالت کا دور تھا لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے مال کے دشمن تھے اور پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے چالیس سال تک امن کا پیغام دیا خاموش اپنے کردار کے سب اور پھر جب بلان نبوت کیا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنی مدد کے لئے پکارا کہ کوئی ہے جو اس کام میں میری مدد کرے والے کائنات دس سال کے تھے کہتے ہیں ایڑیوں کو اٹھا کر پنچوں پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں آپ کا حامی اور مددگار ہوں گا تو پھر آپ نے بھی فرمایا تھا کہ یہی میرا وسیع ہوگا یہی میرا جانشین ہوگا اس وقت اور پھر اگر عیدِ غدیر کو یاد کیا جائے تو عیدِ غدیر پہ بھی خدا نے فرمایا کہ اے رسول ان سے کہہ دو پھر آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا پھر خدا نے کیا کہا کہ آج دین مکمل ہوگی میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دی میں کہتی ہوں کہ اتنا مجھے سمجھ نہیں آتی کبھی کبھی اتنے واضح انداز سے خدا نے اور پھر جب یہ بھی کہہ دیا کہ رسول تو کچھ کہتا ہی نہیں سوائے وحیِ الٰہی کے تو جو وحیِ الٰہی کے حوالے سے یہ صاف بتا دیا گیا کہ جو خدا جو رسول کہہ رہا ہے وہی خدا کہہ رہا ہے اور جو خدا کہہ رہا ہے وہ رسول ہم تک پہنچا رہے ہیں تو جو رسول پہنچا رہے ہیں اس کو لے لیا اور اس کو ساتھ لے کر چلنے میں ہمیں کیا مسئلہ ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر آپ مدد کریں تو ہم اپنے جو سسٹم ہے اس کو اور بہتر انداز سے کر سکتے ہیں کہ جب بہتر انداز سے کریں گے تو یہ جو پرابلمز ہوتی ہیں ہماری انٹرنیٹ کی یا سکائپ پہ جب ہم کسی گیسٹ کو لیتے ہیں تو سکائپ پہ لینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں جو عالم دین ہے جو بہتر انداز تک آپ تک اس بات کو پہنچا سکے مجھ تک پہنچا سکے ہم تک پہنچا سکے تو ہم محروم نہ رہ جاؤ کہ اگر وہ سٹوڈیو میں نہیں آسکتے تو ان کی آواز تو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا ہی جا سکتی ہے ان کی آواز وہ پیغام حق جو نجات کا پیغام ہے جو ہمارے لیے آپ کے لیے وہ پیغام ہے جس کے ذریعے ہم اپنی نجات کو ڈھونڈ سکتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے کہ آغا صاحب جی کوشش کی جا رہی ہے کہ کنیکٹ ہو جائے تاکہ اس ذات مبارک کے حوالے سے آپ تک وہ باتیں جو آغا صاحب نے پہنچانی ہے بہتری انداز سے وہ پہنچ جائے میں تو کچھ بھی نہیں بتا سکتی میں تو خود یہاں سننے کے لیے بیٹھتی ہوں لیکن جو سنتی ہوں اس کو کوشش کرنا چاہیے یاد بھی رکھیں اور اس پہ عمل بھی کریں کیونکہ یاد رکھ کر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے ہم سب اس بارگاہیں مولا میں آتے ہیں جیسے ابھی سوا دو مہینے ہماری کلاسز ہوئیں ریگولر بیسیس پہ ہوئیں دن میں کئی کلاسز تھیں اگر ہم نے واقعاً سنا اور سوچا سننے کے بعد سوچنا ضروری ہے اور سوچنے کے بعد عمل کرنا ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ سنا اور پھر اٹھ کر کہیں اور چلے گا ہم جس جس بھی در سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہمارے جنابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آلکہ ہے اور یہی خدا کا چنا ہوا وہ در ہے آپ میرے پاس ایک اور سوال تھا کہ کس طرح سے جنابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کو تبدیل کیا میں نے جیسے پہلے ارس کیا کہ کردار بہت سوال میں اپنے اردگیت بہت سے جیسے دیکھتی ہوں کہ جو نہیں ہو پا رہی ہوتی اور میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہوں اپنے اندریاں اپنے ساتھ اپنے بچوں کے تو اگر میں ان کو صرف یہ کہہ دوں کہ نہیں کرو تو اتنا زیادہ پرست نہیں ہوتا یہ بات لیکن جیسے آپ کو وہ واقعہ یاد ہے کہ ایک شخص جو ایج کہتے جو وضو کر رہے تھے اور اس میں تھوڑا سا نقص تھا تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ جو وہ وضو کر رہے وہ صحیح انداز نہیں تو اس وضو کو یہ نہیں کہا کہ آپ تو وضو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں آپ اپنا وضو ٹھیک کی نہیں دونوں نے آپس میں گفتگو کی کہ میں وضو کرتا ہوں آپ مجھے بتائیے امام حسن یا امام حسین آپس میں کہ میرا وضو ٹھیک ہے یا نہیں تو آپ نے جب پرفیکٹ وضو کیا تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اس وضو کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا وضو ٹھیک ہے میرا ٹھیک نہیں ہے تو یہ جو عملن طریقے سے سمجھانا کہ خود کرے اور پھر دوسرے کو بتائیں یہ زیادہ ضروری بھی ہے اثر انداز بھی ہوتا ہے اور اس کے ریزلٹس بھی زیادہ اچھے ملتے ہیں نہ کہ میں خود کچھ نہیں کر رہی اور میں صرف نصیفت کر رہی تو لوگ سنیں گے نہیں عمل کرنا تو بخطور کی بات ہے جی ہم عزت آغا صاحب تشریف لے آئے ان کو خوش آمدیت کہتی ہوں عید مبارک کہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت مغزت آغا صاحب آج سسٹم کی وجہ سے بہت دیر ہو گئی جی ماں واضح چاہتو مجھے ماز نہیں آرہی جی سلام علیکم آغا صاحب ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ کیسے آپ کیسے دن گزر رہے ہیں عید میں تیاریاں ہفتہ وحدت وہاں بھی منایا جا رہا ہے مشاء اللہ جی بالکل سب جگہ عید کی تیاریاں ہیں اور لوگ مشغول ہیں کہ اس وجہ کائنات وجہ تخلیق کائنات سبحان اللہ سبحان اللہ یوم ولادت کو اس کے شایان شایان منایا جا سکے سبحان اللہ کیا بات ہے بہت شکریہ آپ میں جلدی جلدی کیونکہ بارا پروگرام آپ کے ساتھ لیت شروعا تو میں چاہوں گی کہ کچھ بیان کیجئے کہ پیغمبر کے کا اخلاق قرآنی قرآنی حصے کی کیا مثال ہے بسم اللہ رحمان الرحیم سب سے پہلے تو تمام ناظرین کی خدمت میں سلام علیکم اور سب کو عید مبارک اسد اللہ و ایامکم نور ربیل اول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر ستنہ ربیل اول تک انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہماری ان تمام زہمتوں کو قابش کو قبول فرمائیں دیکھئے جہاں تک آپ نے اخلاق قرآنی کی ذات گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ و سلم سے متعلق تو وہاں پر ہمیں چھوٹا سا ایک مقدمت ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ معاشرہ جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کو بھیجا گیا اور وہاں پر ان کو مبعوث کیا گیا وہ کس حالت میں تھا وہ کیسی کنڈیشنز میں تھا تو خدا وند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ آل امران میں کہ تم لوگ اس پستی میں اس قدر گر چکے تھے کہ بس آگ کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے اور اگر ہم یہ ذات مبارک کو نہ بھیجتے تو سب تباہ ہو جاتا تو خود یہ جملہ اس انہتات فکری کو کہ معاشرہ جو ہے وہ کن بہرہ اعتقاد کتنا ضعیف تھا کہ لوگ جو ہیں وہ تین سو ساٹھ بد بنا کر کعبے میں رکھے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کر رہے تھے اخلاقی طور پر بھی جو انہوں نے اپنے خاندان میں اپنے قدیلوں کے اندر قوانین بنائے ہوئے تھے جس میں کوئی بھی رشتہ کسی بھی رشتے کی عزت و احترام نہیں تھا اور حکومتی لحاظ سے جس کی طاقت تھی وہی سربراہ کہلاتا تھا تو یہ ایک معاملہ تھا اور اعتقادی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو قیامت کے قائل نہیں تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو یہ زمانہ مار دیتا باقی مبدہ اور معاد اور قیامت اور ابتدا اور انتہا ایسی کوئی چیز بھی ہمارے پاس نہیں ہے اور اس اوپر کسی بھی قسم بھی کوئی اہمیت کے قائل نہیں تھے اسی طرح سے خداون اسی چیز کو کہ کس قدر وہ دشمن تھے ارشاد فرماتا ہے وَسْكُرُوا نِعْمَت اللَّهِ عَلَيْكُم کی مثال لے لیں تو خود عوص اور خزرج کے دو قبیلے جو تھے وہ پچھلے تین سو سالوں سے لڑائیاں کر رہے تھے اور یہ وجود ذات مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تھا کہ ان کے درمیان صلحہ برقرار ہوئی یہی سے اگر ہم ایک نکتہ نکالنا چاہیں کہ آج بھی معاشرے میں جو لڑائیاں ہیں اگر ہم ذات رسول اکرم پر اجتماع کر لیں اور ان کی ذات کو اپنے لیے مہور بنا لیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خدا بند متعال اس ذات گرامی اور اس وجود بابرکت کی وجہ سے ہمارے اختلافات کو بھی ختم کر دے گا تو یہ خدا کی تو کیسے ممکن نہ ہو کہ آج کا پڑھا لکھا یا آج کا آگا معاشرہ یہ رسول اکرم کی ذات سے یہ فائدہ نہ اٹھا سکے تو ہمیں اپنے آپ کو مہور بنانا پڑے گا ذات گرامی کو اپنے لیے اور پھر ان کی ذات سے ہم معاشرے کے اندر اس محبت اور اس بھائی چارے گی اور اس رک رک آگ آغاز کریں کہ جو رسول اکرم کی وجہ سے اس معاشرے میں بھی ہو گیا اور یہی وہ سبب تھا جس کی رسول اکرم نے اس معاشرے کو تبدیل کر دیا اور تبدیلی بھی اس طرح سے ہوئی کہ اب جو افراد جو اس دنیا میں بلکل تبدیل کیا معاشرے کو کہ اب وہاں پر لوگ اپنے آپ کو شہید کرنے پر اور تیار بھی ہیں اور ان کے گھر والے اس شہادت کے اوپر فخر کا اظہار بھی کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جس کو حضور اکرم نے اس معاشرے میں رکھا بہت سے ایسے اصحاب کے جو پہلے والے معاشرے میں یعنی حضور کی آمد سے پہلے اور حضور کے مدینہ میں جانے سے پہلے مادیات میں گھرے ہوئے تھے لیکن وہ پھر اپنی جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اگر افراد جو ہیں وہ کسی کے اوپر کوئی چھوٹا صاحب ہی اگر کوئی ظلم ہو جائے مثال کے طور پر خراش لگ جائے کسی کو میں کوئی سواری لے کے جا رہا ہوں کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے میں دیکھا نہیں صحیح سے وہ اس کے ہاتھ پہ لگ گیا جس کی ارسی خراش آگئی تو یہاں تک بھی آکر رسول اکرم سے اس دیت کے بارے میں پوچھتے تھے یہ ان کی تبدیلی تھی کہ وہ اس دنیا سے نکل کر اس دنیا کی طرف آ جائیں اب ظاہری بات ہے کہ اس میں یہ سوال ہوتا ہے کہ حضور اکرم نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے یہ معاشرہ تبدیل ہو گیا یعنی اس سے پہلے ایک جملہ ارز کر دوں کہ حضور اکرم کے موجزات بہت ہیں شق القمر سے دیکھ ہے خود قرآن مجید رسول اکرم کا بہت بڑا موجزہ ہے لیکن اس معاشرے کو تبدیل کر دینا یہ بہت بڑا موجزہ ہے رسول اکرم کا اور یہ اصل موجزہ تھا انسان سازی کا کیسے میراج تک پہنچا دیا جائے یہ اصل کام تھا حضور کا جو اس معاشرے میں آکر آپ نے انجام دیا یعنی خدا وند مطال بھی اگر میراج پر اپنے حبیب کو لے کر جا رہا ہے تو وہاں بھی لفظ عبد کا استعمال کر رہا ہے سبحان اللہ اس روح کو لے کر چلے گئے وہ روح تو پاک اور صاف ہے لیکن اس کو جس جسم میں رکھ کر اس دنیا میں بھیجا گیا وہ جسم بھی اتنا بلند ہوا کہ خدا نے اس کو بھی میراج کر آئی تو یہ رسول اکرم کیا موجزہ ہے اور اسی موجزے کے تحت پھر آپ نے ان افراد کو ان انسانوں کو بنانے کی کوشش کی اور ان کو اس راہ پر لے کر آئے اور جنگ عبادر جنگ احد میں جو افراد شہید ہوئے جنہوں نے اپنی جان پربان کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے رسول کی آواز پر لبیک کہا اور دنیا سے نکل کر آخرت کی طرف قدم بڑھایا تو یہ ظاہری بات ہے اس میں بہت سارے ایسے اناثر موجود ہیں جنہوں نے جس کو کہنا سینٹر جو تھی وہ ذات مبارک تھی کہ آپ نے اس معاشرے کو تبدیل کر دیا لیکن اس میں جو پہلی خصوصیت جس کا میں اخلاق ان کا اخلاق کیا قرآن اخلاق ہے اور اس قدر وہ معنوس ہے قرآن سے کہ وہ قرآن لوگوں میں تبدیلی پیدا کر رہا ہے خود قرآن کی اگر صفات کو حمل تو قرآن اپنی تین چار خصوصیات کو بیان فرما رہا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن جو یعنی خدا خود یہ کہہ رہا ہے یہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ یہ میری طرف سے تمہارے لئے نصیت ہے اس سے بڑی کوئی چیز آسکتی ہے جو انسان کو تبدیل کرے اس سے بڑا کوئی مقام آسکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس قرآن کو لے کر آرہے اور ان کا اخلاق اس قرآن کے اوپر ہے اور خدا و ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تو ہماری طرف سے نصیت ہے تمہارے لئے من ربکم یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیت ہے موئزہ ہے جو تمہیں صحیح راستے پر لے کر جانا چاہتا ہے و اور یہ قرآن کیا کرتا ہے یہ شفا بخش ہے یہ سینوں کے اندر کی برائیوں کو ختم کر دیتا ہے دیکھیں یہاں پر لفظوں کا استعمال ابھی ہمارے طالب جوہری صاحب کا میں پڑھ رہا تھا اور سن رہا تھا ایک جگہ پر اور میں بہت اچھا جملہ کہا تھا تو میں اپنے ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں آج کل بیمار بھی ہیں خدا ہم کو صحت کاملہ اور شفا آج لائن آیت فرمائے کہ قرآن نے بہت مختصر وقت میں تئیس سال میں ایسا کام انجام دینا ہے جو قیامت تک کے لئے ہو تو خدا نے جو الفاظ سمیٹ لیے چن لیے جن کا استعمال قرآن میں کر دیا آواز آرہی ہے آگا صاحب ہلو جی آواز آرہی ہے ہلو آواز آرہی ہے آواز میری آرہی ہے ہلو آپ کی آواز آرہی ہے آگا صاحب ہلو جی آپ کی آواز آرہی ہے جی آچھا تو خدا نے جو الفاظ چن لیے وہ قیامت تک کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے تو ان الفاظ کی کیا ڈیپتھ ہوگی اس کے کیا مطالب ہوں گے اس کو سوچنے کے لیے پوری انسانیت بھی آجائے تو نہیں اس کو سمجھ سکتے یہاں پر بھی دیکھیں خدا نے قرآن کے لیے دواء کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے یہاں پہ شفا کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی ہنڈرڈ پرسنٹ یہ تمہارے دلوں کی برائیوں کو ختم کر دے گا لِمَحَفِ صدور جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس کا شفا ہے دواء میں کبھی استعمال کرتا مجھے فائدہ دیتی ہے کبھی نہیں دیتی فائدہ مجھے دواء تبدیل کرنی پڑتی ہے اس لئے خدا نے نہیں کہ یہ دواء ہے خدا نے ارشاد فرمائی یہ شفا ہے اس کو یہ مت سمجھنا یہ کبھی نیچے ہو جائے گی نہیں یہ حتمن اور مستقل ان کتاب اللہ ہوا اترتی اور دونوں کو سقل قرار دے رہے وہ بھی ہدایت ہے یہ کتاب بھی ہدایت ہے یہ کتاب انہی کی طرف ہدایت کرتی ہے وہی صرات ہیں جہاں کر خدا اس قرآن کے ذریعے سے وہاں تک لے کر جانا چاہتا ہے اور پریکٹیکل موڈلز کو ہمارے سامنے رکھتا ہے تو یہ ہدایت ہے ورحمت للمؤمنین اور یہ مومنین کے لیے رحمت ہے خدا وند نے اس قرآن کو رحمت بنا کر بھیجائے لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ اور اضافہ کر دوں کہ اس کے بعد جو آیت ہے اس میں ارشاد خدا وند ہے کہ بشر المؤمنین اور بشارت دیجئے مومنین کو کہ یہ جو کچھ بھی ہم نے قرآن بھیجائے یہ جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا ہے یہ فقط اور فقط ذات گرامی رسول اکرم کی وجہ سے ہے جو خدا کا فضل کبیر ہے اگر وہ نہ ہوتے تو یہ قرآن نہ آتا اگر وہ نہ ہوتے تو ہم محروم ہر کوئی انسان وہی الہی کو قبول نہیں کر سکتا تو یہ ہمارے پاس قرآن کی کچھ صفات ایک اور صفت قرآن کی اگر ہم رکھیں تو وہ ایمان کو زیادہ کر دیتی ہے جب منافقین آکے بیٹھتے تھے تو رسول اکرام مزاق اڑھاتے تھے یہ افراد ہیں جو صحیح نہیں ہوتے خدا فرماتا ہے کہ جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے یعنی وہ اس میں غور فکر کرتے ہیں یہاں پر منافقین جو ہے وہ بیٹھتے تھے ایک دوسرے کو کہتے تھے اشاروں میں کہ تمہارا ایمان مکمل ہوا کیا تمہارا ایمان زیادہ ہوا تو پھر خدا وَن رشاعت فرماتا وَإِذَا أُنزِلَت سُورَةٌ فَمِنْ هُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ زَادَتْ ہو هَذِهِ ایمانًا اور پیغمبر کو مزحرہ کرتے تھے مزاق اڑھاتے تھے فَامَلَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانًا کس کے لیے ایمان زیادہ ہوگا جو ایمان لائے انہی کے لیے بشارت ہے لیکن وہ جن کے دلوں میں مرض ہے بیماری ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسَنْ اِلَىٰ رِجْسِهِمْ اس کی بیماری کو خداوند اور زیادہ کر دیتا ہے ان کی اس پلیدی کو رِجْس کو خدا اور زیادہ کر دیتا ان کے خلوب میں تو یہ قرآن کی صفات ہیں کہ اگر اس کی نافرمانی کی جائے تو اس کا اثر کیا ہوگا اب رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کام کو انجام دے رہے ہیں وہ قرآن کے ساتھ لوگوں کی انسیت ہے اور اس کے لیے آپ قبرِ شہدہ سے لے کر یا قبورِ شہدہ سے لے کر جہاں تک بھی قرآن کا استعمال ہوتا تھا وہ لوگوں کے لیے آپ ان کے سامنے رکھتے تھے مثلا شہدہِ اہد کی ہی ہیلو 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 جی جی آئے شہدہِ جی شہدہِ اہد کی قبر قبور پر جا کر حضورِ اکرم فرما دے سلام علیکم بیمہ سبرتو یعنی آپ قرآن سے آپ ان کے لیے استناد فرما رہے ہیں اسی طرح سے قرآن پڑھتے تھے اور گریہ فرماتے تھے کہ قرآن جو ہے ابن موسود کہتے ہیں قُلْ اِنِّيَ خَافُوا اِنْ اَسَيْتُ رَبِّ اِنْ اَسَيْتَ اَسَيْتُ رَبِّ اَعْزَابَ يَوْمٍ عَزِيمٍ اُسْ يَوْمِ عَزِيمٍ اب یہ دیکھئے یعنی یہ غور و فکر کی بات ہے وہ رسول کے جس کو میں نے ایک ان کا ٹائٹل آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ وجہِ تخلیقِ کائنات ہے لیکن وہ بھی خدا کے حضور آکے جب بیٹھتا ہے تو اس کو بھی پتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے تو میں اور آپ کہاں پر ہیں ہم تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہماری یہ احساس اگر انسان میں پیدا ہو جائے کہ وہ عظیم شخصیت خدا کے حضور میں کس طرح سے گریہ فرماتی ہے تو پھر ہمارے لیے بھی یہ باعث سے گریہ ہوگا اور ہم اس سے ہدایت حاصل کریں گے یہی وہ انصر ہے جس کو رسول اکرام معاشرے تک پہنچانا چاہتے ہیں اسی طرح سے جب کبھی رات کو باہر نکل آتے تھے اور دیکھتے تھے آسمان کی طرف اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ یہ آیات پڑھتے تھے کہ دیکھو ہر جگہ پر خدا ہے ہر موقع پر خدا ہے جب لوگوں سے اپنا شہدہ کو دفن فرماتے تھے تو وہاں پر جاگے جیسے مسعب بن عمیر کے جنازے کے اوپر ہے آپ نے فرمایا یہ وہ مومنین ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا تو لوگوں کے لیے قرآن سے انسیت پیدا کر رہے ہیں یہ پہلا بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے آپ کی لائف کا جہاں پر آپ نے اس معاشرے کو کہ جو غرق تھا مادیت میں اور مادیات میں اس کو نکال کر خدا کے راستے کے اوپر لگایا اب یہ بحث ہماری نہیں ہے کہ کیا سب کو تبدیل کر دیا نہیں ایسا کوئی ہمارے پاس پیرامیٹر نہیں ہے جس میں ہم کہا گیا حضور نے سب کو تبدیل کر دیا بلکہ حضور کا کام راستے کی نشاندہی تھا اور اس راستے کی نشاندہی میں جن افراد نے بھی اس کو لبیک کہا وہ فلا پا گئے جنہوں نے نہیں سمجھا جیسے منافقین کی مثال خود قرآن دے رہا ہے کہ جب انہوں نے رسول اکرم کی اس بات کو نہیں مانا تو وہ مزید اپنی گندگی اور برائیوں کے اندر گرفتار ہو گئے اب ان کے لیے نجات نہیں ہے یہ رسول اکرم کا ایک ایسپیکٹ ہم کہہ سکتے ہیں اخلاقی اعتبار سے اور آپ نے جیسے فرمایا قرآن میں بھی بار بار خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم صرف راہ دکھا دو تم اپنا کام کر دو باقی ہم اپنائیں یا نہ اپنائیں وہ ہمارا اپنا ہے ملکل یعنی ہدایت خداونہ متعال کی طرف سے ہے ملکل ان کے لیے حجت رسول اکرم ہے کہ یہ حجت تمام کرنے کے لیے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ حجت جو ہے وہ یہ ہمارا نبی آکے تمام کر رہا ہے اب ہم ہمیں پتا ہے کہ ہم کس کو ہدایت کریں اس راستے کی طرف ظاہری بات ہے خدا کی ہدایت بھی ایسی نہیں ہے کہ خداوند متعال نے اس ہدایت کو روکا ہوا اور کسی کو نہ دے نہیں جس میں وہ چاہو ہے جس میں وہ ویلنگنیس ہے وہ خود سے آکے جب خدا کے راستے کو لینا چاہتا ہے تو پھر خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو یہ خدا کی طرف سے جی جی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلہ علیکم سلام کیا حال ہے بیٹا میں رسول خدا کی اغربائی پڑھنا چاہتا ہوں ضرور پڑھئے پلیز مشاء اللہ اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدہت یہ کم تو نہیں ہے کہ تم عبوب خدا ہے صورت کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے ذر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حمد صلی اللہ حمد وآلہ 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 بہت شکریہ سلامت رہیے یہ وہ جنریشن ہے جس کی تربیت میں ماں باپ اپنا کردار نبھا رہے اور ان کی تربیت نظر آ رہی ہے بہت دعائیں آپ کے لیے بھی بیٹا آپ کے والدین کے لیے بھی کہ پرورتگار سب کو اس راہ پہ اپنے بچوں کو چلانے کی توفیق عطا کریں محبت کے ساتھ ایک لگن کے ساتھ جی تو آقا صاحب جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ہدایت تو ہے خدا کی طرف سے ہم تک پہنچی اچھا تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے کہ کیا خدا ہدایت دینے والوں کو خود چنتا ہے ملکل یا ہمارے ہاتھ اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے نہیں نہیں اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے کہ یہ خدا کیا منتخب بندے ہیں خدا نے ان کا انتخاب فرمایا اب آپ اس کو جابر سمجھئے یا خدا کی حکمت سمجھئے یہ اسی کی طرف سے ہے اور اس نے ان کا انتخاب فرمایا ہے تاکہ لوگوں کو رہنمائی ملے ایک دیکھیں نا اگر میں کسی سے کوئی کانٹریکٹ کر رہا ہوتا ہوں ایک آدمی آئے گا وہ کہے گا کہ جی میں آپ کو گھر بیجنا چاہ رہا ہوں گاڑی بیجنا چاہ رہا ہوں یا آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھئی تمہاری گیرنٹی کیا ہے میں تمہیں پیسہ دے دوں تو کون تمہارا گیرنٹیر ہے تو میں تو اپنے دنیاوی نوٹوں کو کمائے ہوئے نوٹوں کو بھی میں کسی کو نہیں دیتا بغیر گیرنٹی کے تو میں ہدایت خدا کیلئے اگر لینا چاہتا ہوں تو میں ہر ایرے غیرین اتھو خیروں کو اٹھا لوں گا نہیں خدا کی طرف سے انتخاب ہے وہ گیرنٹی ہے کہ دیکھو یہ راستہ صحیح ہے ورنہ تو پچاس راستے ہو جائیں گے جیسے آج کل دنیا میں ہوا ہوا ہے ہم جب عقائد کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی میں اس راستے سے پہنچ جاؤں گا میرا تو خدا سے ارتباط ہے مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میرا تو امام سے ارتباط ہے اور مجھے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں خمز کھا لوں گا میں پیسے نہیں دوں گا میں زکاة لے لوں گا میں حج پہ نہیں جاؤں گا تو یہ اس کا راستہ ہے یہ خدا کا راستہ نہیں ہے تو ہر کوئی اگر ہم اس انتخاب کو نہ رکھیں تو پھر ہر کوئی اپنا راستہ بنائے گا مثلا آج بیسٹ کے اندر بہت سے جن کو نیچرلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو بس یہ نیچر کو سیف کریں گے ہم خدا تک پہنچ جائیں گے نہیں خدا نے راستہ بتایا ہے ان منتخب افراد کے ذریعے سے کہ دیکھو یہ گیرنٹی ہے راستہ ایک ہی ہے تم اس کے علاوہ چلو گے تو خطہ میں چلے جاؤ گے اور شاید اس لئے بھی آغا صاحب کہ ہم پھر یہ بلیم نہیں کر سکتے اس نے ہمیں صحیح راستہ نہیں دکھایا کیونکہ خدا نے جن کو چنا ہے وہ خالق ہے اس کو پتا ہے کہ کون ہمیں بلکل ہنڈر پرسن سیدھے راستے کے ذریعے خدا تک پہچائیں گے بلکل اسی لئے اس کا انتخاب اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا جہاں پر اشارت فرما رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم رسالت کو کہاں پر قرار دیں تو یہ انتخاب اس نے اٹھا لیا اپنے لئے اور پھر وہاں پر فرماتا ہے یہ وہ افرادیں جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے عمر کے ساتھ تو خدا ان کو جب عمر دیتا ہے تو ان میں یہ صلاحیت دیکھ کے دیتا ہے میرے اور آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم حضور اکرام اگر اشارت فرما رہے ہیں یہ میرے پاس اور تمہارے درمیان واحد فرق ہے البتہ خود اہل سنت کی کتب کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ دیکھیں یہ جو روح خدا نے ان معصومین کو عطا فرمائی ہے اس کے لیے جسم بھی خاص چاہیے کیا بات ہے اس کا شیپ شاید ہماری طرح سے یہ ہے لیکن اہل سنت کی کتب میں بھی احادیث ہیں کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان دو آنکھوں کے ساتھ سامنے بھی دیکھتے تھے اور انہی کے ذریعے سے پیچھے بھی دیکھتے تھے کیا بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جسم بھی ہم سے مختلف ہے ساخت اور بافت کے عنوان سے ہاں شیپ کے عنوان سے ہماری طرح سے یہ ہے ٹھیک ہے تو خداون اپنا عمر ان افراد کو اگر انہائیت فرما رہا ہے تو اس کے لیے اس کا انتخاب اسی کے ہاتھ میں کہ میں کس کے ذریعے سے اپنا میسیج بھیجوں میں آفس کے اندروں مثال کے طور پر مجھے ایک عام سا میسیج بھیجنا ہے میں پیون کو دے دوں گا ارجنٹ بھیجنا ہے کسی اور کو دوں گا لیکن مجھے کسی کو بہت ہی اہم میسیج بھیجنا ہو تو پھر میں اپنے مثلا پیو کو بھیجوں گا پھر میں پیون کو نہیں بھیجوں گا کیا بات ہے تو میں انتخاب کرنا ہوں تو خدا نے انتخاب فرمایا ہے کہ اس کو جو میسیج دینا ہے وہ میسیج ڈیلیور کرنے والے کس مقام پر کس حیثیت کے حامل ہیں اسی لیے آخری رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آخری نبی ہے یہ وہ میسیج دے گا جو تئیس سال کی مدت میں مثلا تئیس ہزار سال تک جائے گا اس کا کام ایسا ہوگا تو اس کے لیے شخصیت بھی ایسی چاہیے جو داغدار بے داغ ہو اس پہ کوئی داغ نہ لگے ورنہ تو کوئی بھی آکے اعتراض کر دے گا اگر خدا وندہ متعال قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تو کتنا واضح طور پر فرما رہا ہے اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا مناظرہ نظر نہیں آتا میں نے نہیں دیکھا ہو سکتا ہے آپ کہو تو مرید اصلاح فرمائیے گا کہ جہاں پر عیسائیوں نے آکے یہ کہو اچھا محمد ہمیں دکھاؤ تمہارا نام کہا ہے اتنا واضح طور پر خدا نے لکھا تھا کہ کوئی نہیں آیا اٹھ کے تو خدا نے ایسا فرد منتخب فرمایا اس کے ساتھ ایسے اس کے نائبین منتخب فرمائے کہ ان کی ذات کے اوپر کوئی اعتراض نہ کر سکے یہ انتخاب اسی کے پاس ہے سبحان اللہ کیا بات ہے تاکہ توجیہات پیش نہ کر سکے ہم جیسے لوگ بلکل آنس صاحب بہت ہی خوبصورت پرگرام ذات مبارک جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارا یقین افضل ترین ہستی پوری کائنات میں آپ کی ذات مبارک ہے اور اس کے بعد پھر مولا کائنات اور تماما سمیر بی بی فاطمہ تو زیادہ سلام اللہ علیہ وآلہ شکل نہیں اس میں کوئی شکل نہیں چاہوں گی کہ تھوڑا سا گر تذکرہ کیجئے کہ جو پہلے رسول آئے کتابوں کے ساتھ ان میں اور ہمارے نبیوں جو قرآن کے ساتھ پروردگاریں جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ آخری نبی اور آخری کتاب کے ساتھ آپ کو رسالت کا سلسلہ پروردگار نے منقطع کیا ختم کیا تو کیا خصوصیات آپس میں کچھ ملتی ہے کچھ صفات ایسی ہیں دیکھیں ہمارے لئے ظاہر بات ہے ہم اس کو خود اقوالِ معصومین علیہ السلام اور ذاتِ گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث سے ہی اخذ کر سکتے ہیں تو آپ کے ایک بڑی واضح حدیث ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں اوٹی تو خمسن ولا اقول و فخرہ یعنی یہ میں پاچ چیزیں مجھے ایسی دی گئی ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں فخر کی بات کر رہا ہوں لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ اپنی تعریف کرنی پڑتی ہے ہدایت کے واسطے کہ لوگوں کو پتا ہو جائے کہ کیا حیثیت ہے جب مولاِ متقیان بھی اپنی صفات بیان فرما رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو نعمتیں خدا نے دی ہیں اس کا ذکر کرو تو اس نعمتوں کے ذکر میں آپ زمین و مکان اور جائداد اور اس کی بات نہیں فرما رہے ہیں آپ پھر اپنی شخصیت کو بتاتے ہیں کیونکہ خدا نے کہا اس کی یہ بتا رہا ہے اس پر کوئی فخر نہیں کر رہا اور اس پر کوئی غرور نہیں ہے نعوذب اللہ میں کہوں گے مولا کی ذات میں کوئی ایسا استغفراللہ کہ میں یہ بات کہوں لیکن جب یہ تعریف کی جارہی ہے یا بتایا جارہا ہے تو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہدایت پا جائیں لو ان کے لیے واضح ہو جائیں ٹھیک ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سید سجاد علیہ السلام بھی اگر ممبر شام پر جاتے ہیں اور ان لکڑیوں کے ممبر کے اوپر بات کرتے ہیں وہاں پہ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری چھے خصوصیات ہیں اور سات صفات ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اس پر فخر کر رہے ہو بلکہ وہ بتا رہے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے دیکھو یہ ہمارے پاس ہے اور تم کہاں پہ گمراہ ہو رہے ہو تو یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرمانا چاہے کہ مجھے خدا نے پانچ ایسی خصوصیات دی ہیں جو دوسرے کسی نبی کو خدا نے نہیں دی ایک آپ فرماتے ہیں پہلی خصوصیت اب یہاں پر بہرحال بحث ہے کہ لال رنگ کیوں استعمال کیا حضور نے کہ مجھے مبوس کیا گیا ہے سیاہ اور سفید کی وجہ آپ نے کہا کہ سفید اور لال کے لیے اب بہرحال اس کی الگ توجیات ہیں اس کی مجال نہیں ہے کہ یہاں پر بات کی جائے لیکن جو اس سے اخص کرتے ہیں جملے سے وہ یہ کہ میری نبوت پوری دنیا کے لیے سبحان اللہ جو کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی کیا بات ہے یہ ایک خصوصیت ہے ہر ایک کے لیے ہر ایک کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے جو اس وقت موجود ہیں اور ان انسانوں کے لیے بھی جو آخرت تک آئیں گے تو یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں خاتم الانبیاء بے شک نبی کا آخری یعنی نبی آئے تو دوسرا نبی جب آیا تو ان کی نبوت ختم ہو گئی لیکن اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پرشیر پھلائیں تو آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہیں بلکہ قیامت کے بعد بھی آپ کی نبوت ہے کہ جو مقام محمود آپ کو عطا کیا جائے گا وہ قیامت کے بعد ہے تو آپ کا جو دورانیاں ہے جو پیریڈ ہے جو ٹائم ہے وہ انلمیٹڈ آگیا ہے ہمارے پاس یہ پہلی خصوصیت دوسری فرماتے ہیں جو علت لیالعرض پہوراں ومسجدہ یہ زمین کو میرے لیے ہیں یعنی سارے انبیاء کے لیے ہیں یہ نہیں آئی خصوصیت لیکن خدا نے زمین کو تاہر قرار دیا اور سجدہ کرنے کی جگہ قرار دیا میرے لیے یہ صفت ہے کہ جو ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے تمام انبیاء سے ممتاز بناتی ہے تیسری صفت جس کو رسول اکرم فرماتے ہیں یعنی یہ وہ چیز ہے جو مجھے دی گئی ہے اور کسی نبی کو نہیں دی گئی شفاعت کا مقام اور یہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ قیامت میں جب انبیاء کی امتیں اپنے انبیاء کی طرف دیکھیں گی یعنی جناب ابراہیم کی طرف دیکھیں گی جناب نوک کی طرف دیکھیں گی جناب موسیٰ کی طرف دیکھیں گی جناب عیسیٰ کی طرف دیکھیں گی تو یہ انبیاء ایک دوسرے کی طرف ارجع دیں گے کہیں گے ان کی طرف رجوع کرو اور پھر آخر میں جناب عیسیٰ رجوع کریں گے ذات گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ رسول اکرم سے سگنیچر حاصل کریں پھر ہی آگے بڑھیں گے تو یہ جو ہے وہ خدا مند متعال نے ان کے لیے یہ مقام رکھا ہے چوتھی چیز اس کا ذکر فرماتے ہیں یعنی خدا نے روب کے ذریعے سے اور اپنے دب دبے کے ذریعے سے میری نصرت فرمائی جو کسی اور کے لیے نہیں کی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر روب پیدا ہوا جب لوگ مجھے دیکھتے تھے تو یہ بنیادی طور پر خدا مند متعال کی طرف سے تھا کہ وہ پھر میرے سامنے مثال کے طور پر کھڑے نہیں ہوتے تھے پھر وہ جواب نہیں دیتے تھے وہ مغلوب ہو جاتے تھے تو خدا نے میری نصرت فرمائی ہے اپنے روب اور دب دبے کی وجہ سے ہے اور اپنے روب اور دب دبے کے ساتھ اور میرے راستے کو ہموار فرمایا ہے میرے ساتھ رہا تو یہ خدا نے دشمن میں ہم جب بات کر رہے ہیں تو دشمن کی بات کر رہے ہیں کہ خدا نے دشمن کے دل میں وہ روب رکھا کہ جو آپ کے راستے کو ہموار کرتا ہے اور آپ کی تبلیغات کو آگے کر دیتا ہے تو یہ وہ صفات ہیں جس کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کسی بھی نبی کے اندر خدا نے نہیں دی ہے بلکہ یہ سب صفات جو ہیں وہ میرے لیے ہی مختص ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے بہت ہی خوبصورت چار بیان کی ہے یہ وہ صفات ہے جو منفرد اور آپ کا مقام بھی بڑھاتی ہے باقی جو نبی گزرے ایک کتاب کے ساتھ آئے اس دنیا میں لیکن جب آپ کو آخری نبی قرار دیا تو یہ صفات ان سے آپ کو منفرد قرار دیتی ہے بلکل بلکل یہ صفات جو ہیں وہ منفرد قرار دیتی ہیں اور کسی اور نبی کے اندر خدا نے یہ صفات قرار نہیں دی ٹھیک ہے آپ نے فرمایا اخلاق کے ذریعے جنبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرہ جس معاشرے میں آپ تشریف لائے تھے میں پس ایک کولن ہے سلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اسلام علیکم علیکم اسلام کون میری بین کہاں سے میں ہم زفر سے بات کہہ رہی ہوں فرمایئے سسٹر کیا کہنا چاہیں گے میں ہمارے لیے دعا کریں مولا آپ کی ہر مشکل آسان ہے مشکل کو شاکتے سکتے ہیں لیکن کیا دعا ہے کل کو سپیشل دعا ہے تو میں آغا صاحب سے گزارش کروں گی آپ کے لئے کرنے کے لئے آپ بتائیے میری بہن آپ ٹی وی سے آپ ٹی وی سے آپ ٹی وی سے بہت بیمار رہی تھی آپ ٹی وی سے بہت بیمار رہی تھی اس کے لئے بہت جگہ دعا کریں کہ اللہ اللہ کو شفا دے ٹھیک ہے اور کوئی بات کر دی آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیٹی کو شفا کاملہ اور آجلہ انعیت فرمائیں انشاءاللہ الہی آمین ان سے کہیں گے درود کا ورد کریں تسبیح پڑھ کر اور پھر جو ہے وہ دعا کریں انشاءاللہ ماں کی دعا اپنی بیٹی کے لئے زیادہ قبول ہوگی ٹھیک ہے سن رہی ہے اگر آپ میری بہن تو آغا صاحب فرما رہے ہیں کہ درود کی تسبیح پڑھ کر اگر خدا سے اپنی بیٹی کی صحت اور سلامتی کے لئے دعا کیجئے انشاءاللہ بردگار ضرور عطا کرے گا بہت شکریہ آغا صاحب ہم صفات میں بات کر رہے تھے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا اگر دوبارہ تذکرہ حالات کا ہو جائے جس حالات میں جنابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانِ نبوت کیا اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے لوگوں کو معروب کر چکے تھے جو اچھا دیکھیں شاید میں آپ ہی کے اس پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کسی موقع پر یا بہرحال کہیں پر میں نے ذکر کیا ہے اس بات کا کہ دیکھیں دو صفات ہی کیوں آئیں سادھے پر امین سبحان اللہ یعنی کوئی اور صفات نہیں تھی رسول اکرام بھی سو صفات ہیں تو یہ سادھے پر امین کی صفت کیوں بیان کی گئی اس کو اتنا ہائلائٹ کیوں کیا گیا ہم بچپن سے پڑھنا ہے ساری کتابوں میں پڑھا انٹرمیڈیٹ تک بھی پڑھتے ہیں یا مثلا بیچلرز میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اسلامیات پڑھا جاتی ہے صادق امین صادق امین صادق امین تو کیوں صادق امین یعنی یہ شرف ہمارے معاشرے میں نہیں ہے بلکہ کتب کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے ان دو چیزوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو observe کیا اور endorse کیا کہ بھئی یہ صادق بھی اور امین بھی ہے اب جو دیکھیں اس کا بیسک میرے خیال سے اب ظاہری بات ہے کوئی فائنل اوپینین نہیں ہے تو سمجھ کی بات ہے مجھے تھوڑا سا سمجھ میں آیا کہ صادق بیسکلی آپ کو قوانین کے اندر جو سپورٹ دیتا ہے لاؤز کی امپلیمنٹیشن کے اندر جو سپورٹ دیتا ہے وہ صادق ہونا ہے کہ بھئی یہ سچا ہے اگر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو خود زادہ گرانی کا وہ واقعہ کہ آپ آکے کھڑے ہوتے پہاڑ پر اور کہہ دیں گے اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو کیا تم مان لوگے جی کیوں مانوگے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹی نہیں بولا آپ صادق ہیں معاشرے کو ڈیولپٹ کرنے میں اس کی امپروومنٹ کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جو صفت چاہیے وہ صادق کی ہے میرا جو لیڈر ہوگا اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر میں کیا اس پر بلیف کروں گا جھوٹ کر رہا ہے اچھا اس پہ کریڈٹ تھوڑا سا جو ہے وہ دینا پڑے گا کفار کو بھی وہاں پر کہ جب حضور نے نیا دین انٹروڈیوز کروایا اور ان کے مطابق نیا دین آیا حالانکہ وہ پاس سو سال میں اپنے دین سے ڈائیورٹ ہو گئے تھے دین یہی تھا ان کے پاس بھی حج بھی کر رہے تھے جا کر مقام ابراہیم بھی جانتے تھے سب کچھ تھا لیکن ڈائیورٹ ہو گئے تھے تو جب حضور نے ان کو دیا اور انہوں نے صادق کا خطاب دیا تو یہ دیکھئے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور جھوٹ بول رہا ہے یہ کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے اچھا اس میں وائس ورسا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے لیکن حضور نے اپنے کریکٹر کو اتنا انڈورس کر دیا تھا اس معاشرے کے اندر کہ ان کے لئے ناممکن تھا کہ یہ کہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کوئی ایسی چیز نہیں تھی تو بیسیکلی کسی بھی سوسائٹی اگر ہم اپنی ارگنائزیشن لینے اور ہم اس میں جو بھی افراد ہیں ہم نے ایک بزنس سیٹ اپ کیا اور اس کے بعد ہم کام کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے رہے ہیں نہ بزنس فلرش ہوگا نہ ہمارے تعلقات آگے بڑھیں گے اس لیے کسی بھی ارگنائزیشن کی کسی بھی سوسائٹی کی بیس وہ صادق ہیں اس لیے خدا نے ان دو کو ہائلائٹ کیا جس میں سے ایک صادق اور دوسری امین کہ دیکھو تم لوگ اگر اپنی جانوں کو میرے سپرد کرو گے تو میں امین ہوں میں ان جانوں کو ضائع نہیں کروں گا یہ مال دیکھو یہ تو تمہارے بھی مال چھوٹی سی چیز ہے اگر میں جنت کی بات کر رہا ہوں اور تم اپنی روح میرے ساتھ کر دیتے ہو اپنا جسم مجھے دے دیتے ہو اور مجھے یہ اختیار دیتے ہو میں جہاں تم سے کہاں اس کو تم خدا کے لیے ہی تو آتا ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہمارے نفسوں سے بالاتا رہے وہ اگر مانگ لیں تو میں نہ نہیں کر سکتا تو یہ کیوں ہے کیونکہ وہ امین ہے کسی کو بھی یہ خطرہ نہیں ہے کہ میں اگر یہ کام کر دیتا ہوں تو میں مثلاً ضائع ہو جاتا ہوں اگر میں نے یہ کام کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں بس لوس ہو گیا سب کچھ نہیں وہ صادق کے بعد رسول اکرم کی امین ہونے کی صلاحیت جو انہوں نے لوگوں تک پہنچائی کہ بھئی امین ہوں میں تو تمہاری سب سے اہم چیز کیا ہے پیسہ ہے تم کماتے ہو سونا ہے یہ ساری چیزیں تم میرے پاس رکھوا رہا ہو لیکن اب میں تم سے جاتا ہوں کہ تم اپنے نفسوں کو میرے پاس رکھوا دو تو ان دو صفات کو خدا نے ہائلائٹ کیا ہمارے لیے کہ ہم اپنے معاشرے کو باقی ساری صفات بھی اسی طرح سے ہمارے لیے اہم ہیں جس طرح صادق اور امین ہے لیکن ان دو کا ہائلائٹ ہونا شاید اس لحاظ سے ہو اور اس کا یہ سبب ہو ایک مطلب ہے سلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم و سلام جی بیٹا اسی طرح سے آپ سوڑ کروں پاکستان سے جی جی فرمائے کیا پتھیں گی میں ناس پڑھنا چاہتے ہوں جی ضرور بیٹا ہم ضرور پڑھتے ہیں اللہ مبینہ میری رہ گزر کا فقیر ہے اس پر کرم جیار نبو اس قطاع علم صلی اللہ علم وآل محمد علم وآل محمد جزاک اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برپس قولن ہے السلام علیکم ورحمت اللہ میری آواز آ رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام یا علی مدد مجھے آپ کے آواز آ رہی ہے میری بہن السلام علیکم یا علی مدد السلام یا علی مدد آپ کو میری آواز آ رہی ہے مجھے آپ کی بھی آ رہی ہے السلام یا علی مدد کیا کہنا چاہیں گے میں پاکستان سے بول رہی ہوں میں مولانا صاحب سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ اس بابرکت مہینے کے لئے وجہ سے میری حق میں دعا کیجئے میں بہت پریشان رہتی ہوں اچھا کوئی خصوصی دعا ہے جی کوئی سپیشل دعا ہے پریشانی چلے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سوالیکم السلام ورحمت اللہ سوالیکم اور علامہ صاحب کو یائی مدد یائی مدد اور آپ کو اور پورے محمن اور مومنات کو جتنے بھی دنیا میں سب کو مبارک ہوئی گے زہرہ اور یہ پاک مہینہ مبارک ہو اور علامہ صاحب کے یہ میری لئے دعا ہے کہ وہ میری دعا ضرور کریں اور تمام پریشانیاں حال ہو جائیں اللہ 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 بہت شکریہ سلامت رہے آپ کی بھی اور ہماری آپ سے پہلے ایک کالر کی بھی اور تمام کالر کی جو کہتے ہیں اور نہیں کہہ پاتے ہیں ہمارے پاس نیکس کالر ہے جی جی ہمارے پاس لاسٹ تین منٹ سے آگا صاحب تو آپ فرمایا تھے کہ دو صفات خدا ود مطالل زیادہ لوگوں کی زبانوں پہ جاری کروائیں وہ اسی وجہ سے تھی جی بالکل کہ ان کی کوئی اہمیت ہے یعنی میں اپنے ناقص عقل کے مطابق اس کو سمجھنے کوشش کرتا ہوں یا اس کو ایویلیویٹ کرنے کوشش کرتا ہوں تو میرے ذہن میں یہی چیزیں آتی ہیں کہ ایسے ہی نہیں ہے یہ کہ صادق اور امین مشہور ہو گیا کوئی سبب ہے خداوند ان دو صفات کو ہائی لائٹ کر کر لوگوں تک کوئی میسیج دینا چاہتا ہے بے شک اس میں نے ارز کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ جو خدا نے چنے ہیں وہ ایسے چنے ہیں کہ چودہ سو سال تو گزر گئے اگر چودہ ہزار سال بھی گزر جائیں تو اس میں تازگی ہے یہ خدا کی تجلیات ہیں جو الفاظ کے اندر آتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں اسی لئے کوئی بھی تفسیر آخری نہیں ہے چاہے وہ علامہ تبا تباہی لکھ دیں یا آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب لکھ دیں کوئی بھی لکھ دیں کوئی بھی عالم اسلام میں اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ آخری ہے بس جو میں نے سمجھ لیا نہیں اگر ایسا ہو گیا تو تجلیاتِ الٰہی روک جائیں گی تو اس کے مفہوم ہمیں سمجھنے میں ہمیں اپنے معصومین کے عامال جو انہوں نے انجام دیئے وہ سمجھنے میں دیر لگ جاتی ہے کیا بات تو چھے جائے کہ ہم کہیں کہ ہم خدا کے ان الفاظ کو سمجھنے اور پرکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو خداوندہ مطال نے جو نظام بنایا جو سسٹم بنایا جو جس طرح سے اس کو ایبولف کیا وہاں پہ ذاتِ گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صادق اور امین کے نام سے حالانکہ اس زمانے میں بھی آپ عبادتیں فرماتے تھے اس زمانے میں بھی آپ کے لیے سخاوت تھی یہ سارا کچھ تھا لیکن آپ نے صادق اور امین کی صفات کو ہائلائٹ کروایا تاکہ معاشرہ ڈیولپٹ ہو تاکہ ٹرسٹ قائم ہو ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ اس کو فلفل کیا جائے قیامت تک کے لیے اور کہیں کہ نہیں اس معاشرے میں اگر صادق ہو سکتا ہے تو اب یہ جو بات کہہ رہا ہے جو چیز ڈیلیور کر رہا ہے وہ بھی سچی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پس لاسٹ فائف پیلٹ سے اگر میسج دے ہمیں آپ دیکھیں ایک بس اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت آپ کی خدمت بیرس کر دو کہ سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں کہ وہاں پر اگر کسی کو مشکلات ہوں تو وہ ان آیات کو پڑھ سکتا ہے اور اشاد خدا ونے لقد جاکم رسول من انفسکم یہاں پر بہت ممکن تھا کہ خدا ون دے متعال یہ ارشاد فرماتا کہ جاکم رسولم من کم یہ تم میں سے آیا ہے من انفسکم یہ کہنے کا کیا مقصد ہے یہاں پر تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب من انفسکم کی بات کرتا ہے خدا ون دے متعال تو یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ اس کی جان اس کا درد اس کی آسائش اس کی ناراہتی اس کا استراب سب کچھ تمہاری وجہ سے اس کو اگر کوئی مشکل ہے تو تمہاری وجہ سے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایلین آگیا اور تم کو اس کا نہیں پتا نہیں من انفسکم یعنی تمہارے نفوس سے ہے یہ تمہارے درد کو محسوس کرتا ہے تمہاری مشکلات کو محسوس کرتا ہے اس کو اپنے سے جدہ مت سمجھو جب یہ محسوس کرتا ہے تو پھر یہ تمہیں چاہتا ہے کہ تم عزیزن علیہیما انیت تم تم لوگ مشکل میں گرفتار نہ ہو تم مشکل میں نافذ جاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ فرماتا ہے حریسن علیکم یعنی اس کو کس چیز کی حرس ہے وہ تمہیں بچانا چاہتا ہے جو اپنے بستر مرک پر گریہ کرے کہ میری امت کو بخش دیا جائے یا وہ صحیح ہو جائے یہ حرس ہے یہ وہ چیزیں جس کو خدا واندرشاد فرمانا ہے قرآن میں اور یہاں پر دیکھیں اس آیت کے اندر سورہ توبہ کی ایک سوٹھائیس نمبر کی آیت ہے اور اس میں آخری دو وہ صفات ہیں جو صفات باری تعلیٰ ہیں بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ یہ رعوف اور رحیم یہ صفات ہیں خدا واندر مطال کی لیکن وہاں پر فرمارے کیوں کہ من انفوسِ کم ہے اس لیے مومنین کی طرف رعوف اور رحیم بھی یہ تو یہ ذاتِ گرامی رسولِ اکرم اس عنوان سے کہ اگر اس کی کوئی حرس ہے اس کو کوئی تمہ ہے کوئی لالچ ہے تو کس میں؟ ہدایت میں کہ وہ لوگوں کی ہدایت کر دے ان کی سہادت میں کہ ان کو سہادت مند بنا دے ان کو آگے بڑھا دے ان کو علم سکھا دے اور ان کی آقبت بخیر ہو جائے یہ اس کا مقصد ہے اس کی حرس کا یہی مقصد ہے اور وہ من انفوسِ کم ہے وہ تمہارے نفوس میں سے تمہارے نفسوں میں سے جانتا ہے اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے اس دنیا میں اگر کوئی کھا نہیں رہا کوئی مشکل میں ہے مثلا صحابہ صفحہ کی ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ جب حضور اکرم مدینے میں تشریف آتے تھے اور مسجد نبوی میں آتے تھے اور وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے تو واقعا وہ پریشان ہوتے تھے اور دعا کرتے تھے اور جب دعا فرمائی تو پھر جبرائیل آئے اور وہ پورا واقعہ موجود ہے تو وہ ہمارے اوپر ہماری مشکلات میں ایسا ہی ہے جیسے اس کے اوپر مشکلات ہیں تو جب وہ دنیا کی مشکلات کو سمجھ رہا ہے تو وہ تو اس آخرت کی مشکلات کو دیکھ رہا ہے کہ جہاں پر انبیاء بھی دامن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئیں گے تو چھے جائے کہ عام آدمی کیا بات ہے خود خوبصورت پر گیا مولا آپ کو سلامت رکھیں کیونکہ یہاں ازان کا ٹائم 11.44 پہ ہے تو ہم اس لئے سٹارٹ بھی ذرا چلتی لیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ سے فیضیاب ہو سکے ہم سب اور اس پیسیج کو ہم سن سکے اور دیگر ہم سب عمل کرنے کی مقابل ہو سکے بہت شکریہ الہی آمین الہی آمین بہت شکریہ بہت نوازش مولا سلامت رکھیں آپ کے مزید توفیقات میں اضافر کریں شکریہ الہی آمین آپ سب کی توفیقات میں اضافر کریں آپ سب کو اسی طرح سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق نایت فرمہ انشاءاللہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ مولانا سید خیار آبیج صاحب نے جوائن کیا اور اتنے خوبصورت انداز سے جنب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ذات مبارک کے حوالے سے بیان فرمایا کچھ صفات جو ڈیفرنٹ ہیں تمام رسولوں سے اس کو بھی بیان کیا دعا گو ہوں مولانا ان کو سلامت بھی رکھے اور ہم سب نے جو آج سنا ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کریں آپ سے فرمایا تھا کہ ہفتہ وحدت شروع ہو گیا انشاءاللہ پورا ویک آپ کے ساتھ اسی ہفتہ اور ذات مبارک جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے حوالے سے گفتگو رہے گی ہمارے ساتھ رہے گا دعا بھی یاد رکھے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ